آج کی ویڈیو میں آپ کو تنیشہ شرما کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیمس ایکٹریس تنیشہ شرما اب ہم سب میں نہیں رہی ہیں تنیشہ شرما جو صرف 20 ایئرز کی دی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں اور انہوں نے سوسائٹ کر دی ہے تنیشہ شرما جو اپنے فیمس ٹی وی شو علی بابا داستان کابل سے جانی جاتی ہیں اور وہ اسی سیٹ پر کام کر رہی تھی اور اسی سیٹ پر انہوں نے شوٹ کے دوران ہی خود کو ہینگ کر لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوڑے دن پہلے ہی تنیشہ شرما نے اپنا ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے کرسمس ایوننگ اپنی نیو ائر اور اپنی بردی کے بارے میں پلانس کے بارے میں بتایا تھا تنیشہ سے جب ایک انٹرویو کے لئے پہلے بات کی گئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ آج وہ اچھا فیل نہیں کر رہی ہیں اور وہ کچھ دن بعد انٹرویو دیکھی اگر دیکھا جائے تو تنیشہ ہمیشہ ہی بہت ہی اچھے طریقے سے میڈیا لوگوں کو گریٹ کرتی تھی اور وہ کافی ہیپی گو لونگ تھی پت سٹل انہوں نے ایسا کہا اور پھر کچھ دن بعد جب ان سے دوبارہ انٹرویو لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور وہ کسی وجہ سے کافی زیادہ ٹینس تھی اس وجہ سے انہوں نے یہ انٹرویو پوسپون کیا تنیشہ نے بتایا کہ وہ چندیگر اپنے ہوم ٹاؤن جانا چاہتی ہیں جہاں پر وہ جا کر سیلیبریٹ کریں گی کرسمس اور اس کے ساتھ نیو ائر بھی کریں گی ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن کے فرینس کو بہت زیادہ مس کرتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ کچھ ٹائم بتانا چاہتی ہیں اس لئے وہ اپنے شوٹ سے کچھ ٹائم آف لینے والی ہیں اور وہ کرسمس کے لئے گھر جانے والی ہیں نیو ائر گھر پر منائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ فورت جانوری کو ان کی بردے ہے تو وہ اپنی بردے بھی اپنی فیملی اور فرینس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ گھر جاتی ہیں تو ان کی فیملی کس طرح سے انہیں سپورٹ کرتی ہے انہیں گفٹس دیتی ہے ان کے لئے اچھا کھانا بناتی ہے اور ان کو سپیشل فیل کھرا جاتا ہے اور اب وہ اپنی بردے کے لئے جاری تھی تو ان کے یہ دن اور بھی زیادہ بیٹر ہونے والا تھا لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکا اور ان کی فیملی کے لئے اور سب کے لئے بہت ہی سیڈ نیو سامنے آئی کہ انہوں نے سوسائٹ کر لی ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے سیٹ پری سوسائٹ کر لی اور وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکیں اور اس سب کے پیچھے کیا کارن تھا یہ تو آنے والے سامنے میں ضرور پتہ چل پائے گا اور ہم آپ کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کرتے رہیں گے فلحال آپ تنیشہ کی فیملی کو اپنی پریئرز میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہمیں کومنٹس کرنا نہ بھولئے گا